موسیقی گزشتہ مہا سرکاری ملازمتوں پر کوٹا سسٹم کے خلاف ملک کے تعلیمی داروں سے اٹھنے والی احتجاجی لہر اتنی پھیلی کہ اس کا دائرہ ملک بھر میں وسیع ہو گیا اور اس کا نتیجہ حسینہ واجد کے سولہ سالہ اقتدار کے خاتمے کی صورت نکلا اس احتجاجی تحریک کے سرخیل ڈھاکہ یونیورسٹی کے تین طالب علم ناہید اسلام آصف محمود اور ابو بکر تھے جنہوں نے اپنے جوش و جذبے سے تحریک کو اتنا موثر بنا دیا کہ حسینہ واجد کو بلاخر اقتدار چھوڑ کر ملک سے فرار ہونا پڑا غیر ملکی میڈیا کے مطابق مذکورہ تینوں طالب علم کا تعلق عام گھروں سے ہے اور ان کا کوئی سیاسی پس منظر بھی نہیں تاہم طلبہ حقوق کے لیے وہ جدوجہد اور مظاہر کرتے رہے ہیں گزشتہ ماہ جولائی کے وسط میں جب کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج شروع ہوا تو اس کے کچھ دن بعد ان نے جولائی کو پولیس محمد ناہید اسلام کو گھر سے اٹھا لے گئی ناہید جب بازیاب ہوا تو اس کے جسم کے مختلف حصوں پر چوٹ کے نشانات تھے اور اس نے خود پر تشدد کا الزام آید کرتے ہوئے بتایا کہ سادہ کپڑوں میں کچھ لوگ آئے اور اسے دوست کے گھر سے اٹھا کر لے گئے پھر مارا پیٹا گیا جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو سڑک کے کنارے پڑا ہوا پایا اس کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی تھی طالب علم کے والدین اپنے لاپتہ بیٹے کے لیے پریشان حال ڈیٹیکٹیو برانچ کے دفتر پہنچے اور شدید گرمی میں سارا دن وہاں انتظار کرتے رہے مگر انہیں کچھ معلومات نہیں دی گئی اسی سے ملتا جلتا واقعہ چھبیس جولائی کو دوبارہ پیش آیا تاہم اس بار پولیس کے سراغ رسان ونگ نے ناہید اسلام آصف محمود اور ابوبکر کو اسپتال سے گرفتار کیا اور اس کا جواز سیکیورٹی وجوہات کو بتایا گیا مقامی میڈیا رپورٹ کے مطابق حراست کے دوران ناہید کو لوہی کی سلاحوں سے مارا گیا جبکہ آصف کو انجیکشن لگایا گیا جس کے باعث وہ کئی روز تک بے ہوش رہا تاہم مذکورہ طالب علم ریاستی جبر کے آگے نہ جھکے اور بالاخر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے